محمد طاہر عالمی سطح پر جانے مانے ادارے پاکستان کو صحافت کے حوالے سے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں شامل کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے گزشتہ بیس بائیس برسوں میں پاکستان میں تیرانوے صحافی مختلف حوالوں سے قتل ہو چکے ہیں میڈیا واجڈاگ کے حوالے سے ایک ادارہ فریڈم نیٹ پر جو عالمی سطح پر کارگزار ہے اس کی جو سالانہ ریپورٹ ہے وہ پچھلے ماہ جس کا یہ ہتا ہوتا ہے وہ یہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے خطرات میں اور آزادی صحافت کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے مختلف واقعات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اس برس ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے یعنی ساٹھ فیصد آزادی صحافت کے حوالے سے خلاف ورزیوں کو اس سال جو ہے وہ ریکارڈ پر لائے گیا ہے پاکستان میں صحافیوں کو مختلف قسم کے خطرات درپیش ہیں انہیں دھمکیا دی جاتی ہے آن لائن تھریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح ان کا راستہ روکا جاتا ہے مختلف آلات صحافت کی توڑھوڑ ہوتی ہے ان کی مختلف صحافیوں کو مختلف حوالوں سے روکا جاتا ہے ان کے فرائز میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہے صحافت کے ان مختلف نو خطرات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر آپ ان واقعات کو جس کا جو ریکارڈ پر لائے گئے ہیں ان میں صحافیوں کو جن لوگوں سے خطرات درپیش رہے اس کے ایک فہرست پڑھانا چاہیں تو یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ صحافیوں کو جو خطرات درپیش رہے اس سال وہ سیاسی جماعتوں سے رہے یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے برعکس پاکستان کے ریاستی اداروں سے خطرات زیادہ لاحق ہوتے ہیں لیکن اس فہرست میں ریاستی اداروں سے صحافیوں کو جو خطرات لاحق رہے ہیں ان کا شمار دوسرے نمبر پر ہوا ہے یعنی ریاستی اداروں سے صحافیوں کو جو خطرات لاحق ہوئے وہ واقعات جو ریکارڈ پلائے گئے ان میں جو کیسز تھے وہ دوسرے نمبر پر تھے جس میں ریاستی اداروں کے لوگوں کی نشاندہی ہوئی اسی طرح جو لوگ خطرات سے دوچار رہے اپنے فرائز کی بجا آوری میں انہوں نے اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے خطرات کی نشان دہی کی اس کو ایک ملٹی سورس کیٹیگری میں رکھا گیا ان میں مختلف نجی افراد شامل ہیں جو اپنے ذاتی مفادات پر ضرب پڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جب تو ان صحافیوں کو مختلف قسم کی تھریٹس دیتے ہیں اس کیٹیگری میں اور بھی مختلف قسم کے خطرات کے نشان دہی ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر واقعات نامعلوم ہوتے ہیں یعنی صحافیوں کو اپنے فرائز کی بجا آوری میں جس قسم کی تھریٹس ہوتی ہے جس قسم کے خطرات لاحق ہوتے ہیں ان کے اکثر ذرائع نامعلوم رہتے ہیں اگر آپ ان نامعلوم سورس کو بھی اگر آپ کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کیٹیگریز میں ہی وہ شامل ہیں اسی درجہ بندی میں وہ لوگ موجود رہتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو سامنے یا اپنے آپ کو بے نکاب نہ ہونے میں کامیاب رہتے ہیں تو گویا نامعلوم بھی کچھ اتنے نامعلوم نہیں ہوتے مگر چونکہ وہ سامنے نہیں آ پاتے اور ان کا ریکارڈ پر نہیں لائے جا سکتا اس لئے وہ نامعلوم کی کیٹیگری میں کم از کم اس فہرست میں موجود ہے اگر آپ آزادی صحافت کی خلاف برزیوں کے اس رجحان کو دیکھیں تو یہ پاکستان میں مسلسل روز افضل رجحان ہے یعنی یہ مسلسل بڑھتا ہوا رجحان ہے اور اب پاکستانی معاشرے میں صحافت کے حوالے سے ایک آزاد صحافت کی کوشش یا روش زیادہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں رہی اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف فریقیں اب صحافت کو وہ گنجائش اور ریایت یا وہ میدان فرہم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جو عالمی سطح پر مسلم آئے ہیں لیکن یہ اس معاملے کا محض ایک پہلو ہے جس میں آپ آزادی صحافت کو بہر سے لحق ہونے والے خطرات کے حوالے سے زیر بحث لاتے ہیں اگر آپ پاکستان کی صحافت پر غور کریں تو پاکستان کے لئے کچھ اور خطرات بھی ہیں لیکن بدقسمتی سے اس کی نشاندہی کہیں پر بھی نہیں کی جاتی یہاں تک کہ عالمی صحافت کے مسلمہ ادارے جو پاکستان میں آزادی صحافت کی خلاف ورزیوں پر ایک نگاہ رکھتے ہیں وہ بھی اس معاملے میں لبکشائی سے قاسر رہتے ہیں پاکستان میں صحافت کو جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ خود اہل صحافت سے ہیں یہ بات کہنا صحافیوں کے لئے بہت مشکل ہے پاکستان میں کچھ برسوں سے میعار صحافت میں بے پناہ گراوٹ آئی ہے پاکستانی صحافت میعار کے حوالے سے انتہائی زبو حالی کا شکار ہے ایک زمانہ تھا اور ہم نے جب صحافت میں قدم رکھا تھا تو ہم اپنے اساتیزہ کو دیکھتے تھے کہ وہ زبان کے حوالے سے موضوع کے حوالے سے معروضیت کے حوالے سے صحافت کے مختلف موضوعات کے حوالے سے اور عوامی مفادات یا مفاد عامہ کے رجحانات کے حوالے سے نہایت حساسیت کا مظاہرہ کرتے تھے ہم نے جس زمانے میں صحافت شروع کی تھی تب مختلف اداروں میں کام کرتے ہوئے صحافت قدر آزاد تھی یعنی یہ موقع میسر تھا کہ ہم اپنے مالکان کی رائے کہ بلکل برعکس مفاد عامہ کے کسی بھی موضوع پر اپنی گفتگو کو کر سکتے تھے اور اپنی تحریر یا اپنی خبریں چھپا سکتے تھے پاکستان میں ان دنوں صحافت بری طرح تقسیم ہے پاکستان کے اندر موجودہ جو پولٹیکل پولرائزیشن ہے اور جو سیاسی آپا دھپی ہے جو سیاسی رسہ کشی ہے اس میں صحافت بہت بری طرح تقسیم ہے اگر یہ تقسیم رائے کی بنیاد پر ہوتی اختلاف رائے کے حوالے سے ہوتی یا کوئی فریق کسی بات کو درست سمجھ رہا ہوتا اور اس بنیاد پر وہ ایک رائے رکھ رہا ہوتا اور کسی ایک طرف اپنا رجحان ظاہر کرتا یعنی اہل صحافت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو صحافت کے معروضی عمل میں بھی ایک طرح کی جانبداری کو جائز سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ صحافی مختلف معاملات کے حوالے سے غیر جانبدار نہیں رہ سکتا وہ عالمی قدرے ہیں مذہب ہے اور اس طرح کے دیگر حوالے ہیں تو یہ جانبداری جو روا بھی ہے جو مبھا بھی ہے جو جائز بھی ہے اس کی گنجائش رکھتے ہوئے بھی اگر یہ رائے کسی حد تک اس بنیاد پر ہوتی تو یہ قابل قبول تھی اور سرائے جانے کے بھی قابل تھی کسی ایک پوائنٹ آف یو سے لیکن بدقسمتی سے یہ جو آرہ کی تقسیم ہے اور اہل صحافت جو مختلف قبیلوں گروہوں میں بٹی ہوئی ہے اور اس پولٹیکل پلورائزیشن میں ایک فریق بن چکی ہے اس کا سبب دراصل ایک منفعت ہے ایک مفاد ہے یہ دراصل حریسانہ نکتہی نگاہ سے ہونے والی تقسیم ہے جس میں مختلف صحافتی گروہوں کو جہاں سے زیادہ فائدہ نظر آتا ہے یا جہاں سے وہ زیادہ فائد سبیٹ سکتے ہیں اس بنیاد پر خود کو الائن کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس معاملے میں پاکستان کی صحافتی تاریخ پر ایک نگاہ دانے تو آپ کو ایسے ادارے نظر آئیں گے جو کسی زمانے میں کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تھے اور اب کسی اور جماعت کے ساتھ ہیں یہ تقسیم کوئی نظریاتی تقسیم نہیں ہے بلکہ یہ مفادات کی تقسیم ہے پاکستان میں اس وقت صحافت کا یہ جو معاملہ ہے جس میں مہیار کے ایک گراوٹ ہے اور سیاسی بنیادوں پر صحافت بھی تقسیم ہو چکی ہے اور صحافی جو مختلف جتھوں اور گروہوں کی شکل میں مختلف سیاسی جماعتوں کی کھلے عام حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس حمایت کی بنیاد بھی کسی رائے کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ دراصل اس سیاسی جماعت کے ساتھ اپنی آلائنمنٹ کی بنیاد پر ہیں ان سے اپنی وابستگی کی بنیاد پر ہیں اس پورے منظر نامے نے بھی صحافت کو بہت زیادہ پرخطر بنا دیا ہے اس کے میعار کو بہت زیادہ پست کر دیا ہے اور اس پر عوام کے اعتماد کو بہت بری طرح مجروع کیا ہے اس زمن میں پاکستان کے جو مختلف صحافتی ادارے ہیں یعنی وہ ادارے جو صحافت کے اہل صحافت کے اور صحافتی اداروں کی نمائندگی کرتے ہوئی نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کے معاملات بھی انتہائی ابتر کہتر اور کم تر ہے وہ بھی انتہائی بترین طور پر مختلف مفادات کے حوالے سے محضہ تقسیم کے شکار ہیں ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ صحافت پر ایک طرح سے مارکٹنگ کے لوگوں کا غلبہ ہو چکا ہے جس نے ادارہ جاتی سطح پر جو ایڈیٹر کا انسٹیوشن ہے وہ تباہ کر دیا ہے یہ الیکٹرونک میڈیم میں بھی یہ مسئلہ رہا ہے اور اب یہ پرنٹ میڈیا کا بھی مسئلہ ہے گویا پاکستان کے اندر صحافت بنیادی طور پر میار کی سطح پر بھی پسدی کی شکار ہے اور سیاسی وابستگیوں کے باعث بھی انتہائی ادم اعتماد اور ساکھ کے مسئلے سے دوچار ہے یہ ایک دوسرا پہلو ہے جو میرے نزدیک پہلے پہلو سے زیادہ خطرناک ہے اور اس نے دراصل پاکستان میں صحافت کو لاحق جو خطرات ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے یہ منظرنامہ دراصل پاکستان میں نبوے کی دہائی سے زیادہ گدلانا شروع ہوا ہے اگرچہ نبوے کی دہائی سے پہلے بھی پاکستانی صحافت میں ایسے لوگ موجود تھے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنی وابستگی کی بنیاد پر حریصانہ وابستگی کی بنیاد پر یعنی ایسی وابستگی جو آپ کو کسی مفادات کی سطح پر لے جاتی ہے اور آپ کو کوئی فائدہ دیتی ہے ایسی وابستگی کی بنیاد پر جو صحافت کر رہے ہوتے تھے وہ پہچانے جاتے تھے ان کا ذکر ہوتا تھا اور وہ سامنے آتے تھے نبوے کی دہائی میں یہ معاملہ نہایت خطرناک ہو گیا بدقسمتی یہ تھی کہ جب نبوے کی دہائی میں دو پولٹیکل جماعتوں کی رسہ کشی میں صحافت بری طرح تقسیم ہوئی یہ دائیں بائیں کی تقسیم کے ساتھ اگرچہ ایک طرح سے زیر بحث آتی تھی لیکن ایک وقت کے بعد یہ تقسیم بھی ختم ہو گئی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو نبوے کی دہائی میں سیاسی پولورائزیشن تھی تقسیم تھی اس زمانے میں صحافیوں کو باقیدہ خریدا جانے لگا ہم ایسے صحافیوں کو جانتے ہیں اور ان کے متعلق کتابیں بھی اب موجود ہیں جن کو کھلے عام یہ سفجہ جاتا تھا بتایا جاتا تھا کہ یہ فلاجماعت کے حوالے سے ایک مفادات کا تعلق رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف نے مختلف صحافیوں کو نوازنا شروع کیا مختلف صحافی مختلف سیاسی وابستگیاں اختیار کرنے لگے اور وہ حکومت کا حصہ بھی بننے لگے یہ رجحان بھی نبوے کی دہائی میں شروع ہو چکا تھا اب یہ بڑھتے بڑھتے آج تک اس بری طرح ہمارے سامنے بے نقاب ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ماضی میں مختلف نظریاتی حوالوں سے چاہے وہ دائیں بازوکے ہو یا بائیں بازوکے ہو ایک تعظیم رکھتے تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں میں بھی اب پہچان لیے گئے ہیں کہ ان کا کردار دراصل کسی اصول یا نظریاتی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ وہ تب بھی مفاد پرستہ نہ تھا اس کے باعث صحافت میں جو ایک ہیروئزم تھا یعنی وہ نووارد لوگ جو کچھ لوگوں کو دیکھ کر اپنی صحافت شروع کرتے تھے ان کو آئیڈیالائز کرتے تھے ان کے لئے وہ آدرش تھے وہ شخصیات بھی اب بری طرح شکوک کی دلدن میں ہیں چاہے وہ مر گئے ہوں یا زندہ ہوں اب ان کے حوالے سے بھی لوگوں کی رائے بہت بری طرح مچھر ہو جکی ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ عالمی یومی صحافت کے اس دن کے موقع پر ہم پاکستان میں لاکھ صحافیوں کے خطرات کا ذکر تو کر رہے ہیں مگر خود صحافت کو اہل صحافت سے جو خطرہ ہے خود صحافت کو صحافت کی پولرائزیشن سے جو خطرہ ہے خود صحافت کو اپنی سیاسی وابستگیوں سے جو خطرات لاکھیں اس پر بات بالکل نہیں کی جاتی یا بہت کم کی جاتی ہے اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہلو کو آج کے دن کے موقع پر آپ کے سامنے لاؤں اب آپ ذرا اپنی سکرینز پر دیکھیں وہ لوگ جو پروگرام کر رہے ہیں ہنکرز آپ اپنے اخبارات کو کھول کر دیکھیں وہ کولم نگار جو کولم لکھ رہے ہیں یا آپ اپینین کے ان پیجز کو دیکھیں یا ٹیلی ویزن کی جگمگاتی سکرینوں پر نمودار ہو کر اپنی آرہ پیش کر رہے ہیں اگر آپ ان لوگوں کے فہرست بنانا چاہے تو بہت سانی بنا سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایک ہی طرح کا موقع بار بار بتقرار بسد اسرار اس کا ابلاغ کر رہے ہیں وہ دراصل کوئی نئی بات بھی نہیں کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے تجزیعے میں الفاظ کا کوئی نیا جادو جگانے میں بھی کامیاب نہیں ہوتی ان کی لفظیات بھی پرانی ہیں کوئی نئی نہیں ہوتی وہ کوئی نیا اچھوتا خیال بھی پیش نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنے تجزیعے میں کوئی بڑا استدلال بھی نہیں دے رہے ہوتی مگر ان کی وابستگی گہری ہے یہ بالکل واضح ہوتا ہے تو یہ لوگ جو اب ویلوگرز کی شکل میں بھی ہے جو اب ٹی وی سکرینز پر مختلف تجزیعہ کاروں کی ایک فہرست کے طور پر پہچانے جاتے ہیں اور وہ لوگ جو اب کولم نگاہ رہے ہیں ان سب لوگوں پر آپ ایک نگاہ ڈالیں تو ان میں سے بیشتر لوگ ایسے نکلیں گے جن کی کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی ہے ایسے موقع پر اگر پاکستان کے اندر کوئی خطرات ہوں اور ایسے لوگ اگر دوسرے فریق کی طرف سے زیر عطاب آتے ہوں تو یہ ایک سوال رہے گا کہ کیا اس طرح کے خطرات کو آزادی صحافت کے لیے خطرہ سمجھا جائے یا یہ فریقین کی لڑائی سمجھا جائے اس سوال کو میں آپ پر چھوڑتا ہوں جواب سوچے آپ اور خود ہی دینے کی کوشش کریں آج کے لیے یہی کچھ محمد طاہر کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد